ابھی پھیلے ابھی لیں مانڈی کا ریٹ زادہ ہے یا کم ہے؟ زادہ زادہ ہے؟ تو آپ بکرہ لیں گے ویرہ لیں گے؟ بکرہ بکرہ لیں گے ہی لگائے ہیں ادھر دو تین ویرہ کھڑے ہیں دو دس دو بیس تک لگائے ہیں آگے بھی دو لاکھ دس زار لگا کے بھی آپ کو ویرہ نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نالیج ان انٹرینمنٹ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تو اس ٹائم میں موجود ہیں سرگودہ منڈی کے اندر تو یہاں پر آرنے کا مقصد یہ ہے تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پر گائیں کا ریٹ کیا چل رہا ہے بکرے کا گیا ریٹ چل رہا ہے گاہوں کے کیا تاثرات ہیں اور یہاں پر جو بپاری ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا مہنگائی کی وجہ سے اس کے ریٹ کے اوپر بھی کوئی فرق پڑا ہے سرگودہ منڈی انٹر ہوتے ساتھ سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے تحریف لیلوں کے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں کیا لیلے جو ہے وہ بکروں سے مہنگی ہوتے ہیں یا سستے ہوتے ہیں دیا اسلام لے کو اللہ علیکم السلام دوستوں کے جنہیں لیلے ہیں تا ریٹ ہے بکرے ہیں تو زیادہ یا کاتے نہیں بکرے ہیں تو کاتے کاتے تے تقریب بنایا جی رہا ہے لیلہ اے اللہ تے کتنے ایک ریٹ دے ہونا اے دا پہنچتالی ہزار روپے مانگا پہنچتالی ہزار تے کتنا ہی کیا دا ہے وزن وغیرہ وزنے دے کل تی کلو گوش ہے تی کلو گوش ہے تو آڑے کو سب تو وڈا لیلہ کی رہا ہے آڑے کو سب تو وڈا لیلہ بزار کی رہا ہے بزار کی رہا ہے وہ کتنا ایک وزن ہے اوڈا تقریبا زندہ اوڈا دو من وزن ہے زندہ دو من کتنے دا ہے اوڈا پنجتر ہزار روپے دیرے دوسرگوڈا کے جو دوست اپنا بھاری لیلہ لیلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس دو من تک کلیلہ موجود ہے پیجتر ہزار پی ہے اپنا پیجتر ہزار مانگ رہے ہوتا ہے پیجتر ہزار مانگ رہے ریڈ بھی زیادہ نہیں مانگ رہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ لوگوں میں سے بھی لینا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے آ کے لے سکتا ہے کیسے ہیں سر ابھی آئے منڈی تو کوئی ریڈ شیر پتا کی ہے ریڈ شیر پتا کی ہے بکرہ ایک بھی دیکھا اچھا پین سٹھ ہزار مانگ ہے پین سٹھ ہزار تو آپ نے کتنے لگایا ہے وہ بچیس لگایا ہے اس کو چھوٹے سمک کر رہا ہے وہ کمزور سا تو اس نے بچیس کا نہیں دیا ہے نہیں نہیں جو علیکم سلام یہ بہرے کا کوئی نام بگیرہ بھی ہے راجو راجو بہرہ اپنا اس کا کیا ریڈ ہے اس کا ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ اور اس کا کتنا وزن ہے اس کا وزن تقربہ بارہ مال مارے مورے گا تو نہیں نہیں مارتا نہیں ہے بکی بات ہے بکی بات ہے گھر کا پلاو ہے اور اپنا اس کی خوراگ وغیرہ کیسی رہے یہ پورا سال پانچ کلو دودھ روز پانچ کلو دودھ روزانہ اس کے لابہ چنی اور اور اس کا پتھے پتھے تو آپ اس کو کتنے تک بیچنا چاہ رہے ہیں ہائیں جی کتنے تک بیچنا چاہ رہے ہیں دیکھو لینا دینا نصیبہ ہوگی بات ہے پیر بھی اندازہ تقریباً چار کا فینل چار چار لاکھ رپیہ تو کتنا ایک لاکھ گیا ابھی تک اس کا ابھی تک تین تین ستر لاکھ گیا تین لاکھ ستر ہزار اس ویرے کا لگ گیا پیچھے میرے راجو ویڑا کھڑا ہویا تو اس کو یہ اس کا جو مالک ہے چار لاکھ سے کام نہیں بیچے گا منڈی کیسی ہے منڈی ماشاءاللہ بھائی ٹھیک ہے جانور بھی بہت پیارے کھڑے ہیں ادھر ریڈ پیارے ہیں ریڈ بہت ہائی ہیں اسے ہم سمجھ میں نہیں آرہے تو آپ نے لگایا کسی کا ریڈ ہاں جی فیلہ لگایا ہیں ادھر دو تین ویڑے کھڑے ہیں دو دس دو بیس تک لگایا ہیں آگے بھی دو لاکھ دس ہزار لگا کے بھی آپ کو ویڑا نہیں دے رہے ہیں نہیں دے رہے نہیں دے رہے بہت مہنگ آئی ہوئی پڑی ہے جو آپ نے ویڑا دس ہزار لگایا ہے پچھلے سال بیتنے ہی ریڈ تھا پچھلے سال ماشاء اللہ ہمیں اونڈ جیسا بیڑا ملے دو اکیس کا اچھا وہ کسی مطمئن ہماری سی دی سی بات ہے ابھی آپ نے دو لاکھ دس ہزار لگا دیا لیکن دو اکیس کا ہم نے لیا تھا اس وقت وہ بیڑا ساڑھے چار پان سے نیچے نہیں دے رہے اس کی کیا وجہ نے ضراریہ اس کی وجہ یہ مہنگائی ہے اور کیا یہ بھائی نے مہنگائی کی ہوئی ہے جو بیٹھے ہیں یہ بڑا خوبصورت قسم کا میرے پیچھے ہے تو مجھے حالات کے مطابق لگ رہا ہے کہ یہ سات ایک لاکھ روپے مانگیں گے تو یہ بھائی اس کے مالے کا اسلام علیکم علیکم اسلام تو یہ اس کا کوئی نام شام ہے بہرے کا راجو ببلو شبلو کیا شیرو نام ہے شیرو نام ہے جیس کا تو کیا قیمت ہے شیرو کی ساڑھے 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 کوئی دس ویڈ پر تفرق ہو جائے پندرہ اکر پیکٹ آدھیں گے کنے در دے دیں گے سات لکھ پندرہ ہزار دہ دے دیں گے سات لکھ پندرہ ہزار دے دیں گے سات لکھ پندرہ ہزار دے دیں گے کنے داریٹ لگ چکیا فائنل فائنل کا کچھ چھے لگ رویا لگ گیا تو آنے تک تسی نہیں دے رہے سالے کو گھم سے اڑا دوں گا یہ بار ہاتھ میں آجائی تو کیا آپ نے یہاں محسوس کیا؟ منڈی بہت تیز ہے تو آپ کیا سوچتی کہ کتنی ہوگی منڈی؟ دقریباً ڈیڑھ ایک لاکھ کا اچھا ویڑا مل جائے گا ابھی جو آپ آئے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ میں کیسا انہوں نے ویڑا دکھایا؟ بہت ہلکا اور ویڑے کا بچہ؟ ہاں ایسی بات ہے تو پچھلے سال جو ڈیڑھ لاکھ کا کتنا ایک ویڑا تھا؟ وہ دقریباً پانچھے منڈ کا بیڑا تھا اس دفعہ جو ڈیڑھ لاکھ کا دکھایا وہ کتنا ہے؟ وہ دقریباً ڈیڑھ لاکھ کا دکھایا ہے ڈیڑھ تین منڈ کا ہے یعنی کہ آدھ دو آدھ کا فرق ہے پپو بھائی ہیں جو پپو بیپ شاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اپنی آپ پر پورا ایکس لگا ہے آپ کا جانوروں کا تو کتنا ایک جانور ہے آپ کے؟ ہمارے پر جانور ہیں ایک سو پچاس دقریباً ایک سو پچاس یہاں لے آئے ہیں؟ جی تو سرگودہ والوں کے یہاں پر منڈی کا ریڈ بہت زیادہ آئی ہے تو آپ سپیشلی سرگودہ والوں کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے آپ سرگودہ ہونے والے ہونے کے ناتے؟ ہمارے پاس تو اتنا تعاون ہے کہ جب سے ہم آئے ہم نے ستر سی جانور سیل کر دی ہیں تو مزید بھی جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اگر سرگودہ کے لوگ خاص اپنے سرگودے والے بھائی کے پاس آئیں گے تو آپ باقیوں کے نسبے تعاون کریں گے؟ الحمدللہ اتنا تعاون کریں گے کہ ہمارے جو بھائی ہیں سب خوش ہو کر جائیں گے ہم سے پکی باز ہے؟ بے شک چلیں آپ جو ہیں جتنے بھی سرگودہ والے ہیں جو ریڈ زیادہ ہے اس کی وجہ سے آپ آئیں پپو بیپ شاہ والے شاید بھائی کے پاس تو یہ جو کمی بیشی ہے آپ کی دس بیس کا وڑک ہے وہ یہاں پر پورا ہو جائے گا کیا آل ہے؟ دیکو منڈی گھومہ؟ ہنجی کیسی لگی منڈی؟ اچھی آپ کو منڈی کیسی لگیا آگیا ہو؟ اچھی تو بکرے دیکھئے آپ نے؟ ہنجی تو آپ نے لیا نہیں بکرہ ابھی تک؟ نہیں کب لیں گے؟ ابھی پھیرے ابھی لیں گے تو منڈی کا ریٹ زیادہ ہے یا کام ہے؟ زیادہ زیادہ ہے؟ تو آپ بکرہ لیں گے اور زیادہ لیں گے؟ بکرہ بکرہ لیں گے؟ اچھا جی دوستو ایک اور بڑا خوبصورت یا سفید رنگ دا بکرہ جو دوست سفید رنگ کا بکرہ لینا چاہتے جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ سفید رنگ کے بکرے دس لاکھ روپے کا جوڑا تو اس طرح یہ بھی بڑا خوبصورت سفید رنگ کا بکرہ ہے یہ اس بھائی کیا ہے اسلام علیکم یہ بھائی کیا نام ہے آپ کا عبداللہ نام ہے تو یہ آپ کا بکرہ آپ نے کتنا ہوگے ٹائم اسے پالے ہوئے بھائی سوا سال ہو چکے سوا سال دوندہ ہے پھر اس کا مطلب دوندہ بھائی سا آپ نے کیا کھلایا سوا سالی سے بھائی یہی مکھن کی روٹے بغیرہ روزنا چار کلو دودھ بغیرہ یہ سارا مدلے لسی بغیرہ تو کتنے پیسے مانگ رہے ہیں میند کے اپنا بھائی دو لاکھ مانگ رہے ہیں دو لاکھ مانگ رہے ہیں تو کتنا ایک لاکھ گیا بھی تک بھائی کافی پیسے لگ چکے خوبصورتی کے پیسے بھی مانگ رہے ہیں خوبصورت تو ہے آپ آخری ریڈ کے مطلب جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سرگودہ کے لوگ کوئی آئے آپ کے پاس تو آپ کا ایک آخری ریڈ بھی بتا دیں کتنے تک کا مدید ہوں گا فن یہی ہوگا ایک لاکھ ستر ساٹھ ایک تک ملے گی ایک لاکھ ساتھ ستر کا دے دیں گے چلیں ٹھیک ہے اگر کوئی سرگودہ کا دو سفید بکڑا خوبصورت بکڑا لینا چاہتا ہے تو آج ان بھائی کے پاس ایک ساٹھ ستر سے بھی کم کر دیں گے بتا دینا ویڈیو دیکھ کے آ رہے ہیں تو مزید بھی کوئی کم بھی کر دیں گے کر دیں گے نا جی جی جناب آجے دوستو ہی تو یہ ہے بھائی ہمارے بہت پرانے سبسکرائبر ہیں تو آج یہ بھی منڈی میں ملے ہیں تو سنائے کیسے لگی منڈی تیز بہت ہے سرگودہ کی منڈی سے لیتے تو کتنے کے ملتے ہیں کال ہم نے ایک بیڑا پوچھا ہے اسے بہت ہلکا ساڑے چھے لاکھ کا ایک تو انہوں نے چھے لاکھ کے دو لے لیا تو آپ بھی ملتان چاہیے ملتان کی منڈی سے بھائے لے سلام علیکم بھائے والیکم اسلام جی جتنے بھی چٹے بکڑے ہیں تو آڈے ہیں الحمدللہ اپنے نے جی اپنے کی ریٹ ہے جتنے بھی بکڑے نے پیچھے چلوڑے میں주الوں بھائے چلوڑے جسے لیتے چھے رکھے جو ج کرنے کے بھائے چلوڑے اپنے ساچہ ہزار سے زیادے جسے ، چھے جسے ملتان جائے چلوڑے تم اس ملتان میں چلوڑے رکھے رکھے بwol اسے چلوڑے جگہ رہے ہیں چلوڑے ملتان نے بنن**** چلوڑہ نے ہے لگ گھوکے. تشکے اس کے پسیروں کو گھوٹے سبی کرem ادا لہے گا گوش نکلے گا اپنا ڈیڑھ لاکھا لیا ہے وہ کتنا ایک وزن ہے ادا وزن ہوئے گا جی ماندود تے تسی کی سمجھتے مہنگائی ہوئی ہے پچھلے سال فی ایری ریڈ سا نے یا ایس سال بھی ایری ریڈ پچھلے سال لابی پنجیز آئی بھی یا دیڑ واد دے پڑھ بکرہا ہونے کو حالے کم پوری منٹی پھر کے آرے آپ لگتا ہے ہاں دی اللہم دا کیا لگا ریڈ کے بارے میں آپ کو ریڈ ہے ایک جانور کے اندر کافی فرق آپ اسلے سال کے نسبت کوئی ایسا تو نہیں کہ ڈبل ہو گیا ریٹ نہیں نہیں ڈبل نہیں لیکن زیادہ ہائی ریٹ ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے آپ کو بیپاریوں کا بھی بتایا سارا اور جو یہاں گاگ لینے آیا ان کا بھی کیا تھا ایک ریویو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا یہاں ریٹ زیادہ تھا کام تھا ہم نے جس ایک آپ کے ساتھ انٹرویو ان کا ریویو شیئر کیا تو اب آپ سرگودہ والے جو لوگ ہیں سرگودہ سے اگر بکرا لینا چاہتے ہیں ویرا لینا چاہتے ہیں تو یہ آئی بیکس مارٹ کے ساتھ ہی نیر کے ساتھ ہی نیچے کی طرف منڈی آتی ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹا بکرا بڑا بکرا لیلا ویرا ہر چیز موجود ہے اور اس طرح کی مزید بھی ویڈیوز مزید جو چیز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ جزانہ کی بنیاد پر تقریبا جب تک اید نہیں آتی شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ